اسلام علیکم اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محسن اپاس سب سے پہلے آپ کو اتھائیں نواز شریف اور جہنگیر ترین کو بڑا رلیف مل گیا قومی اسمبلی نے ناہلی کی سزا پانچ سال کرنے کا بل منظور کھ گیا ہے قومی اسمبلی میں کل کی بات کے جائے تو فیننس بل کے ساتھ الیکشن ایکٹس بل دوہزہ تیس بھی منظور ہو چکا ہے جس کے بعد دواز شریف اور جہنگیر ترین کی ناہلی ختم ہونے کی راہ ہمار ہو چکی ہے یہ قانون سینٹ سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے اور چونکہ صدر آرفلوی حج کی اداگی کے لیے جا چکے ہیں لہٰذا بل کے وانے صدر میں بھی رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے الیکشن ایکٹ کی شک نمبر ستاون میں جو ہے وہ بدلاو سامنے آیا ہے قانون کی ایک اور اہم باتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سرد اور صوبائی گورنر سے لے کر الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے الیکشن ایکٹ بل دوہزہ تیس کے مطابق الیکشن کمیشن نئے شیڈیول اور عام انتخابات کی تاریخ خیلان کرے گا آگے بڑھیں اور آپ کا اتائیں کہ لوازتال فریضہ حج کی اداگی کے لیے پاکستان سے آزمین حج کی بڑی تعداد سعود یورپ میں موجود ہے جنہیں پاکستانی سیاستدان بھی شامل ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عرف علوی اور وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ فریضہ حج کی اداگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں ذرا کے مطابق میاں نواز شریف بھی حج کی اداگی کے لیے دوبائی سے سعودی عرب جو ہیں وہ موجود ہیں مریب نواز بھی والد کے ساتھ حج کی اداگی کے لیے وہاں پر موجود ہیں وفاقی وزیب رائے مذہبی عمود سینٹر قلحہ محمود بھی سعودی عرب موجود ہیں دو روز قبل قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ ساکڈار کا کہنا تھا کہ سپیشل حج فلائٹ کا انتظام کیا ہے عرقین قومی اسمبلی حج پہ جائیں اور ملک کے لیے خصوصی دعا کریں کچھ بات ہوگی عید کے حوالے سے اور عید کے مواقع پاس سنت ابراہیمی کی اداگی کرنے والے ہوشیار ہو جائیں ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر قربانی کے جانوروں کی خید و فروخت پر عوام کو خبردار کیا ہے ایف آئی اے کے مطابق کچھ نوصل باز عام شہرین کو سبز باغ دکھا کر لوٹتے میں مصوف نظراتے ہیں شہری شدید گرمی میں بھاگ دور سے بچنے کے لیے آن لائن قربانی کے جانور خیدانے کی کوشش میں جالسازی کا شکار ہو سکتے ہیں ایف آئی اے کے مطابق کچھ جالساز سوشل میڈیا پر جانوروں کی جو مناسب قیمت دکھا کر جانوروں کی پکچرز ووٹس ایپ کرتے ہیں اور شہریوں سے اڈوانچ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے بعد شہری ان کے جھانسے میں آ کر رقم بھیج دیتے ہیں اور اپنی مہدن سے کمائی گئی رقم سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ایف آئی اے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر جانوروں کی خریدائی سے اجتناب کریں اور اس خطرناک مہم سے خود کو محفوظ رکھیں آن لائن جانوروں کی فروخت کرنے والوں کے اجتہارات سے متعلق فائل طور پر ایف آئی اے کو اگاہ کریں کچھ آگے بڑھیں اور آپ کے بتائیں کہ وزارت خزانہ نے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے چھے عرب ڈالر کی بیونی فائننسنگ کی شرط میں نرمی کی درخواست کی ہے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کی درخواست پر جازے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے زیادہ کے مطابق کرز پیکج کی بحالی کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مسلسل دابطیں جاری ہیں کرج پیکج کے معاملے پر آئیدہ دو روز میں بڑے بریک تھوڈ کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے زیادہ کے مطابق پاکستان نے چھے عرب ڈالر کی ایکسٹرنل فائننسنگ پا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فانٹ آفیشلز کو ایک بار پھر ورکنگ فراہم جو ہے وہ کی ہے اور آئی ایم ایف سے نرمی کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی ہے اب تک کلیت نہیں موسیقی